شکر جمالی کہتے ہیں کہ کوئی اسکول کی گھنٹی بجاتے کوئی اسکول کی گھنٹی بجاتے کہ بچہ مسکر آنا چاہتا ہے کوئی اسکول کی گھنٹی بجاتے کہ بچہ مسکر آنا چاہتا ہے اور یہاں سانسوں کے لالے پڑھ گئے وہ باگل تہر نہ مجھاتا ہے اور کبھی یہ کہہ گیا کہ میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لے گا شاید کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اپنا ایک رن ہوتا ہے اپنا ایک وجود ہوتا ہے جب آدمی بھومبئی پہلی مردب آتا ہے تو کچھ خواب لے کر آتا ہے کوئی سوچتا ہے کہ میں مہین جاؤں گا کوئی سوچتا ہے میں گیٹ آف انڈیا جاؤں گا کوئی سوچتا ہے میں سمندر کی کنارے جاؤں گا جب میں یہ آنا چاہ رہا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ دو تین لوگوں سے ملنا ہے تو میں نے سب سے پہلے یہ سوچا تھا کہ دیومونی صاحب سے ملوں گا میں نے بہت تاریخ سنی تھی اور پھون میں بات بھی ہو رہی تھی میں جیزا بات نہ لیتے ہوئے کیونکہ ان کی موجود کی یہاں بہت بڑے مائنے رکھتی ہے یہ صرف ڈائیخ کی زیند نہیں بلکہ مشاعریں کی کامیانی کی زمانت ہے میں اپنے ان مزروں سے کہ سبری کے لئے لکھا کے یہ ہم کو دیا सبب چنہ سکھایا راہہ میں پتھن نہیں رکھا سبری کے لئے لکھا کہ یہ ہم کو دیا سبب چنہ سکھایا راہہ میں پتھن نہیں رکھا آج اس لئے تو لوگوں کے منن میں بسے ہیں وہ ڈائیخ جو راہ میں انتر نہیں رکھا اور جو تاریوں سے دیکھوا لے ہیں دو میری پانگا درستر پر 가�لیص فاسپورٹ کاف کے ساتھ میں دکھائی پنڈا اچھا نہیں رہتا اس لیے میں جمکھون آپ کے سامنے آ رہا ہوں آپ سے قریب ہی آپ کے اور پیچھے ہمارے دوست حمدنے ماں رہی رات جی بیٹھے ہیں جو بہت ایک اچھا یوٹیوب چینل چنل چلاتے ہیں ڈیوائن میری ریز اس کی طرف سے جو ہندوستانی قزلگاہ پروگرام ہوا تھا نومبر میں آپ نے کبر کیا تھا اور اس پہ پوشٹ کیا یوٹیوب پہ اس میں آپ سب ہستے مسکراتے بہت اچھی بزراتے ہیں اور رشید یہ دیکھئے گا کہ سامنے سے کیسے آپ ان لوگوں کو کبر کر سکتے ہیں سب لوگ پیسے میں دیکھ رہا ہوں آگے آیا ہوں تو پچھلے بار جو آپ مسکراتے ہیں تو آپ کی مسکرات میں اداسی گھولی ہوئی تھی تو میں نے ایک ہمارے دوست ہے ملک زیادہ جابیل ان کا ایک شیئر کوٹ کیا تھا تو وہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں ہم آشتر ایسٹر اکیبنٹ کمپنی ہیں گریش سے کیا دی تو گریش سے کیا دی آپ کھڑے دی ایک فوٹ آ کو گیچنا ہے انہوں نے فرمائش کی پیوٹی سپس پر پبلک کا جنگو شیئر مانڈے بھی سنا بھی دیئے تھا جو آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کے مستان میں اداشک تلیب میں ہے کہ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لوئی تھی اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لوئی اداس لوگ کہاں دوست مسکراتی ہیں تو یہ ہمارے دوست ملک زیادہ جاندید کشیر ہیں اور یہ جب کچھ سامنے انتیاز گورت بیز آپ بیٹھی بھی ہیں بہت اچھے جاندرشت ہیں سیما سہکر جی بیٹھی بھی انہیں آپ سب جانتے ہیں کتنی بڑی گائی کا جن کا album لے کر کے اکل بیہاری جی مصر رب سے سمدھوتا کرنے گئے وہ گائی کا ہمارے سامنے بیٹھی ہیں ہمارے سامنے بیٹھی بیٹھی بھی ہیں اور جنہوں نے گزری پنک پہ بیٹھے ہیں بردیل سنگھ ہر پروگرام بیاتے ہیں اس کے لیے بھی ان کا عالت سے سمان ہدا جائیے جنہوں نے اتنی شکری ہمیں دیانا جاکہ کنپوز کیا اور یہ ساتھ ساتھ کے لکھی دارے آپ جانتی ہیں اور بڑی خوشی کی بات کے ساتھ میں ان کی جیون سنگلی ہی ہیں جنہوں نے آجا آپ نے وہ گانا سنا ہے کبھی نیم نیم کبھی شہ شہ سنا ہے اچھا اور باہو بلک دو میں ایک گانا کا بڑا ملی اچھا بتا ہے کانہا سویا ذرا یہ جو ہے پانچ کروڑ کی یہ سنگھیا کو ڈیور شیف کی کراس کیا ایک بڑی شامدار پارٹی بھی تھی جے ڈیو میری گٹ میں میں بھی موجود تھا اور تنگیر بھائی کہاں اچھا رہے ہیں تنگیر گازی ہماری ایک فلم کی تارہ میں نے گیت نہیں تھا اور ایک گیت میں رہا تھا جس میں جزک کر رہا تھا میرا گیت گایا سامان آیا مرر کر موضوع شریف جی ہمارے بھلاویں موجود ہیں ماجون جی آپ کا بہت بہت سمجھ ماری ان پارہ سے کر دیجئے جی بیٹھے ہمارا جانوس بنانے کے لیے سامنے اپنے اے تا حرون بارما اور جہدل ملک سنگیرکام بیٹھے چلیے کچھ شروع کرتے ہیں تو بوسیقی تو یہ جو ہے انٹرنیٹ جنریشن ہے انڈر ٹونٹی فائن یہ کیسے سوچتی ہے کیسے بیہائی کرتی ہے یہ آپ کچھ بتائیے کہ یہاں جو لوگ بیٹھیں ہیں اس میں کتنے انڈر ٹونٹی فائن مجھے نکلا سب تک سب تک دل سب تک دل جو ہے انڈر ٹونٹی فائن ہے آئیے تنبیل گانی صاحب پر آ رہے ہیں ہمارے آپ کے لئے دیش میں دنیا میں بہت کیا بلتے ہیں کی اپنی غزموں کے ذریعے بہت نام حاصل کیا ہے تنبیل بھائی نے اور بس اتنا ہی بات میں کہوں گا کی پنک فلم میں جو عورتوں کے بارے میں اکتہ بچھن صاحب نے کبھداری سائٹ کی تھی وہ ہمارے دوست دنگری بازی کے لئے کی تو لیلی جی تمہیں بولاؤں کی سب کا انڈر ٹونٹی فائن پھائن ہے نا ہاں نہیں دیکھئے چلیے جتے میں سینئر شیریجر ہوں کے سممال میں پہلے چار بسرے یہ ساٹھ کی عمر جب ہو گئی تب سے ہم اپنے بالوں میں ڈائیں کھرانے لگے چتا منت کیجئے یہ کیا پال سبیتہ مڑے بیزاری اس میں آگئے یہ سینئر شیریجر کا جوش ہے کہ ساٹھ کی عمر جب ہو گئی تب سے ہم اپنے بالوں میں ڈائیں کھرانے لگے دل جماع ہے ابھی بس یہی دیکھ کر پھر ہسی خواب آنکوں میں آنے رہے ہیں بہت اچھے بہتنے لگے کہ جانے کیا ہو گیا ہے آنکھوں کو نیند اب رات میں نہیں آتی جانے کیا ہو گیا جہاں کو نیند اب راج میں نہیں آتی اتنی مصروف ہے وہ فیس بک میں آج کل خواب میں نہیں آتی جانے کیا ہو گیا جہاں کو نیند اب راج میں نہیں آتی اتنی مصروف ہے فیس بک میں وہ آج کل خواب میں نہیں آتی ٹچ موبائل کے اس زمانے میں ہم اظہار تاثرات کیسے کریں ٹچ موبائل کے اس زمانے میں ہم اظہار تاثرات کیسے کریں دیدیوں کال کیا تو وہ بولے دینا مہکب کے بعد کیسے کریں اور کوئی بریک اپ کسی سے کرتا چکر نیا چلاتا ہے کوئی بریک اپ کسی سے کرتا چکر نیا چلاتا ہے اور چوری چوری کسی کے دل میں کوئی سین لگاتا ہے پیار محبت کیا ہے آتے اس بولی کو پتا نہیں ہوا پانچمہ عشق بولی یہ رشتہ کیا کہ جاتا ہے چکر نیا چلاتا ہے چوری چوری کسی کے دل میں کوئی سین لگاتا ہے کیا محبت کیا ہے آخر اس بولی کو پتا نہیں ہوا پانچ ہوا عشق تو بولی یہ رشتہ کیا کر جاتا ہے تو دوستو اس پہ میں کام کر رہا ہوں تو آگے کچھ کام ہوگا تو میں آپ کو سناوں گا چلیے چار لائنیں آپ کے منج کی بات پیسے کافی کافی شروع ہونے سے پہلے کیلکہ میں نے قرمائش کی کہ لازم ہے چاہتوں میں کچھ تو نیا بھی ہو لازم ہے چاہتوں میں کچھ تو نیا بھی ہو تھوڑی سے بیرخی ہو کچھ فاصلہ بھی ہو اور میرے تبھائی رشتہ کو کہیں سال ہو گئے دل چاہتا ہے کوئی تمہارے سیوہ بھی ہو بڑی زالب ہے دنیا جن سے دل ملنے نہیں دے گی بڑی زالب ہے دنیا جن سے دل ملنے نہیں دے گی محبت کا یہ خطرات کبھی دیریں نہیں دے گی اگر تگرا کیس سے ایک قدم بھی ہٹ گئے پیچھے تو ساری عمر خریہ چہن سے جی نہیں دے گا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے میرا یقین حوصلہ کردار دیکھ کر منزل قریب آگئی رفتار دیکھ کر ہر یہ خبر کا جسم لہوں نے اہتر بطر ہر یہ خبر کا جسم لہوں نے اہتر بطر میں ڈھر گیا مواج کا اخوار دیکھ کر ہر یہ خبر کا جسم لہوں نے اہتر بطر میں ڈھر گیا ہوں آج کا اخوار دیکھ کر اور بھائی سنتو سنگھ نے اپیو منائیے اور للک جی نے ہم لوگ کو بلایا ہے شایدی سنانے کے لیے ان دونوں کے لیے کہ دریا تو چاہتا تھا کہ سب کی بجھانے پیاس دریا تو چاہتا تھا کہ سب کی بجھانے پیاس گھبرا گیا وہ اتنے طلبگار دیکھ کر دریا تو چاہتا تھا کہ سب کی بجھانے پیاس گھبرا گیا وہ اتنے طلبگار دیکھ کر جائے یہ اس گزل کے آج کے دو شیر ان لوگوں کے لیے جو محبت میں یقین رکھتے ہیں یعنی جو ہی نہ جانے جن کو کردان ہے عشق جب خوش ہوا ہے آپ کو بیمار دیکھ کر میرا دیکھ کر میرا یقین خوصلہ کردان دیکھ کر منزل کری کی آخری رکھتا دیکھ کر چاہتا ہوں کہ ہمارے جو جیون میں محاورے بہت گائی ہو رہے ہیں تو محاوروں کو لاکھوں کی ایک نظر میں نے کہنے کی کوشش کی اس میں ہر شیئر کوئن پر ملابا ہے کہ وقت کے سانچے میں ڈھل کر ہم اچھیلے ہو گئے رفتہ رفتہ زندگی کے پینسٹ کیلے ہو گئے اس طرح کی سے بھلا کیا خائدہ ہم کو ہوا اس طرح کی سے بھلا کیا خائدہ ہم کو ہوا پیاس تو کچھ مجھل پائی ہونٹ گیلے ہو گئے پیاس تو کچھ مجھل پائی ہونٹ گیلے ہو گئے اور جی حضوری کی سگی کو اس قدر آدھ پڑی جی حضوری کی سگی کو اس قدر آدھ پڑی جو دھپربت دن طرف وہ آنٹھ ٹیلے ہو گئے ہم لوگ بہت آگے نکل گئے لیکن کبھی کبھی ایک لڑکی کی شادی میں اپورا دھر بات مک جاتا ہے تو اچھے یوں بنا کہ کیا ہوا کیوں گھر کسی کا آگیا خود بات پر کیا ہوا کیوں گھر کسی کا آگیا خود بات پر شاید ان کی لڑنی کے ہاتھ پیلے ہو گئے کیا ہوا کیوں گھر کسی کا آگیا خود بات پر شاید ان کی لڑنی کے ہاتھ پیلے ہو گئے آپ کے پرکاؤں میں تھی سادگی پہلے ہو گئے آپ کے پرکاؤں میں تھی سادگی پہلے ہو گئے سادگی پہلے ہو گئے آپ کے پرکاؤں میں تھی سادگی پہلے ہو گئے جب بڑا خود بھی سادگی پہلے ہو گئے حق بیانی کی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑی حق بیانی کی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑی ہم نے جب سچ کہہ لیا وہ لال پیلے ہو گئے حق بیانی کی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑی ہم نے جب سچ کہہ لیا وہ لال پیلے ہو گئے دوستو ڈیڈی تو سامنگی نے لکھا ہے کہ مہا مہادت قدیلوں کی لڑائی تھی تو آخری شیئر دلگا کہ ہو مخالب وقت تو مر جاتا ہے نام و نشان ہو مخالب وقت تو مر جاتا ہے نام و نشان ایک مہا بھارت میں کم کتنے قدیلے ہو گئے بہت بہت شکریہ لوگے